ملیتے ہیں کس مرد سے جنرے گھر میں بھی آتی ہے بیٹیا رحمت خدای پاک کی لاتی ہے بیٹیا میرے پیسروں گردوستو آج دنیا پریشان ہے آج نام میں ہاتھ مسلمان پریشان ہے یہ سکنی کو ہو گیا گیا ہے اگر ان کے گھر میں میند ہو جائی تب ہی یہ مصطفیٰ کا ذکر بناتے ہیں اگر ان کے گھر میں شادی ہو جاؤ تب ہی مصطفیٰ کا ذکر بناتے ہیں تب ہی مصطفیٰ کا ذکر بناتے ہیں تب ہی مصطفیٰ کا ذکر بناتے ہیں آخر سنیوں کو ہو گیا گیا ہے تو دیوانوں پتانا یہ چاہتا ہو اپنا تو ایک بھی حصل ہے یہ مرنے کی درد دے نہ چینے کی درد دے جب چھو کرنے تو مدینے کی طرف دے آج نام میں خلانا چاہتا ہو میرے آقا مصطفیٰ قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاء پر آیا میری خاند باب میری چگہ پڑھو گا ہے نو جوانوں اپنی قوم کے نو جوانوں سے ارس کرنا چاہوں گا بیٹیوں سے پیال کرو بیٹیوں کو رولایا نہ کرو بیٹیوں سے محبت کرو بیٹیوں کو سہایا نہ کرو اس لیے کہ جب بیٹی ہوتی ہے جب بیٹی ترمتی ہے تو خدا کی رحمتہ نکرم جایا کرتی ہے آج نام میں ایسے نو جوان ہے جب نید کا دین آتا ہے بیٹیوں سے باپ ہے جب نید کا دین آتا ہے تو انگید کا دین کو گزر جاتا ہے لیکن ایکی راہی ترمی ہے کہ شاید میرے باپ کا چیدہ آدھا آجائیتا ہے نو جوانوں کتنے ایسے نو جوان ہیں شاید تم آئے ایل کو نئے کپڑے پھن کر کے دو رکت نماز پڑھ کے اور آرگوں میں بھومنے چلے جاتے ہو میلوں میں بھجڑنے چلے جاتے ہو شاید تم آئے ایل کو نئے کپڑے سے ہو جاتی ہے ایک بیٹی کے ہیپ وہ سماسطہ نہیں ہوتی ہے جب تک بائیر کے چیراں دیکھ نہیں لیتی ہے ایک بیٹی کے ہیپ وہ سماسطہ نہیں ہوتی ہے جب تک بیٹی کر کے چیراں دیکھ نہیں لیتی ہے مرچا بھائیوں کو طرحیاں نہ کرو بیٹیوں کو طرح کرو تو رہاں کا پیچی کرتی ہے تو ملا کینا wasn'tahman جائے یا کرتی ہے اگر میرا ہمیتا ہے شد نہیں آتا ہے جب بیٹی روائے ہوتا ہے تویاسو انہوں کا ایتا ہے چاہو کود بھی نماؤں مرے پاک کو بھی پاک لیکن جب میرے کی پائدا ہونی ہے تو آپ کو علماتا ہے چاہو تینشن مدلے تیری بھی روتی کا اتجام کروں گا تیر باک کے بھی روتی کا نماؤں یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد یا رسول اللہ حضرات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آج اپنے معاشرے کا محب دیکھ لیجئے ایک بیٹا کو دس اور پیس راہ خرش کر کے پڑھایا جاتا ہے لیکن بیٹیوں کو قرآن پڑھانے میں تھی درد ہوتا ہے اگر ان سے پوچھا جائے آخر بیٹوں کو پڑھانے میں اتنی محنت کیا ہے بھوپ کو بھوپ نہ سمتھا گرمی کو گرمی نہ سمتھا رات کو راہ نہ سمتھا بیٹے کو اتنا خرش کر کے پڑھاتا ہے اور بیٹی کو نہیں پڑھاتا ہے آخر وجہ کیا ہے انسان یہ سوچتا ہے بیٹی پڑھایا مان ہوتی ہے بیٹی پڑھ لے کر دوسرے کی بھر چاہی جائے گی لیکن بیٹا کو اس لیے پڑھاتا ہے جب بیٹا کو پڑھاؤگا تو پڑھا بیٹی مصمتھ لانچی ہے پڑھا پر یہ سہارا ہے لیکن مسلمانوں میں بتانا چاہتا ہوں اگر تیرا بیٹا تیرے پڑھا پر انسہارا ہے تو تیرے کی بیٹی سے نہیں آخرت پر سارا آنا دے بیٹی آؤ میں کہا کہ آپ کو سناتا چلو ایک انسان بڑھا ہی پڑھا تھا لیکن اندار اپنے فضل و کرم سے انہیں چھے بیٹیاں عطا فرمایا جب انہوں نے چھے بیٹی پیدا ہو گئی انہوں نے اپنے دیوی سے کہا دیر تم نے چھتی بیٹی کو پیدا کیا ہے پر تم نے سادمی بیٹی کو جنا تو میں تجھے نہیں قتل کر دوں گا اور تیری بچی کو بھی مار ڈالوں گا وہ انسان ایتنا کہنے میں پا پیستر پر جا کر سو جاتا ہے اب وہ خاتون کر دی کیا سرکی ہے پورت خاتون رب کی بارگا میں وہ سلدہ پچھا دی ہے رونے لگتی ہے مولا تنہیں ایک بیٹی دی خوشی سے پوبر کر لی ہو مولا تنہیں دوسری بیٹی دی پھر بھی خوش ہو تنہیں دوسری بیٹی دی پھر بھی خوش ہو تنہیں چونتی بیٹی دی پھر بھی خوش ہو پھر بھی چھٹی بیٹی دی مولا پھر بھی خوش ہو اگر سالمی بیٹی ہی دی دی تو مولا کردم چھکا کر دی کوپل کر لیوں گی لیکن مولا آج میری زندگی پر بات بن گئی ہے اگر میری قدرت کی ہے تو میری دعوت کی بات نہیں ہے اگر میری بس کی بات ہوتی تو میں سالمی بیٹی نہیں بلکہ سالمائے بیٹا جمعیت دی لیکن مولا یہ تو قدرت سامانہ ہے اور اگر میری جان کے حفاظت کرنا اتنا آل کر کے وہ سو جاتی ہے ادھر ان کے شبہ کے خواب میں پایداری محصر قائم ہو جاتا ہے آپ کوئی انگرام دھول کیا کہنا ہے پھر بھی خوش سے ان کے کارائی پر کرتا ہے انہیں چہرین کی رکھ لے جاتا ہے پہلے دروازے پر گیا ہے پہلے پیٹی کھڑی ہے ہاں چھوڑ کر کھڑی ہے اور کہتی ہے اے میرا اللہ ایسے چہرین میں نہیں جانے دوں گی یہ میرا پاپ ہے انہوں نے میری پرورش میں کی میں اپنے پاپ کو جہرین میں نہیں جانے دوں گی پرشتوں نے چھوڑا ہے دوسرے دروازے پر گیا ہوسکی بیٹی کھڑی ہے چہرین کے کسرے دروازے پر گیا کسری بیٹی کھڑی ہے چوتھے دروازے پر گیا چوتھی بیٹی کھڑی ہے پاک میں دروازے پر گیا پاک میں بیٹی کھڑی ہے جب چکے دروازے پر گیا تو چکی بیٹی کھڑی ہے مالا میں اپنے باپ کو جہنم میں نہیں جانے دو دے میرے باپ نے میری پروش میں تھی جب ساتھ میں دروازیں پر گیا تو درمازہ خانی پایا پودر مجھتا ہے رمضی بارگا میں جھوکر سجدہ کرتا ہے اور یس کرتا ہے میرے باورا میرے پروش دیگار تو ساتھ میں بے گانا دے دا باکہ ساتھ میں بے گلی دے دے باکہ جہنم کے ساتھ میں دروازیں سے جہنم میں جانے کی دیگنی دے آپ سبحان اللہ نارے تکبیر نارے حیسائق مصرق اعلیٰ حضرت جشنہی ریاضی نبی شانی خانہ آبادی نارے تکبیر نارے حیسائق آزر آمین سبات کو بھی مزہد کر دو بات سوشل مکریا پر کچھ خواتین کا کہ اسلام پر انسان ہے اسلام نے عورتوں کو فرین کر دیا ہے اسلام نے عورتوں کے ازادی کو چھین دیا ہے اسلام نے عورتوں پر باپنگ لگائی ہے میں کچھ خواتین سے کہنا چاہتا ہو آلے خواتین کان د کر سنونو آلے اسلام نے جو مقام دیا ہے وہ مقام کسی مزہ میں نہیں اسلام نے جو عزت دیا ہے وہ عزت کسی مزہ میں نہیں اسلام نے جو اکار دیا ہے وہ عقام کسی مزہ میں نہیں آزمتم اسادی کا یہ جلوس پر اعلام نکال رہے ہو اعلام کر رہی ہو محاری اسادی اس Gelbeam کہنہی تھی جب تجھے زمین کے لچے رکھنایا جایا تھا جب مجھے سرمین کے لیچے دوایا جا رہا تھا اگر پتہ کھا کر میری سندگی کو پچھانے والا کوئی آر رہی ہے بلکہ مصطفیٰ رحمل کی ساتھ ہے اگر ملکہ کی وادیوں میں اپنے تقریب کو اسح کر کے میری سندگی کو اٹھا کر کرنے والا میری شاہ کر کرنے والا تو نہ کہ کوئی اور مصطفیٰ آئید رہی ہے بلکہ میرے مصطفیٰ رحمل اعظم ہے میرے مصطفیٰ کا فرمال بولتا ہے دیوالو بلکہ مصطفیٰ رحمل اعظم ہے بلکہ مصطفیٰ رحمل اعظم ہے تلاگا ہم ہے اور اب سے چند دیلان نبی مصطفیٰ بلکہ مصطفیٰ رحمل اعظم ہے زراعی پارتو زہر ہوتی کا اور میں چل مندوں میں بلکہ اگر اوڑی میں پیشک کہ آپ سے بزر یانا چاہتا ہوں آج انسان پیٹوں پچھلی اعلان پالنگ دلاتے ہیں پیٹوں پچھلاتے ہیں تیو بسمہ میں کا سہارہ ہے لوجوانوں اور بیٹا اولادے کا سہارہ ہے تو تین بیٹی آخیرات کا سہارہ ہے میرے تو سطحہ فرماتے ہیں میری بیٹی نفات مام میرے جگر پٹکرا ہے سبحان اللہ ایک انسان بہت بڑا اعمال دار تھا اللہ نے بائی ساری دوگر لاتا فروایا تھا اور بائی ساری دوگر لاتا فروایا تھا انہوں نے چار بیٹے تھے انہوں نے چار بیٹے کے نام نیک ایک میلے کر دیا اور ایک بیٹی کو کچھ نہ دیا کچھ دینوں کے بعد بیٹی سے کسی بات پر نراز گیر ہو جاتی ہے بیٹی سے نراز ہو کر کے دس سال تک اپنی بیٹی کو درمازی پر نہیں بولا تھا اور دس سال تک اپنی بیٹی کے درمازی پر نہیں جاتا ہے اللہ اپنے کبھیرہ ایک زمانہ گزرہ زمانہ گزرہ کے بعد ایک دن ایسا بھی آیا اس کے بیٹ میں در ہونے لگا جاکر ڈاکٹر سے چکپ کراتا ہے ڈاکٹر نے کہا یاد تیرا پردہ خراب ہو گیا ہے کہا ڈاکٹر ٹینشنڈ لے میں نے بہت سالی دولت جوا کی ہے جب فورم میرے گردہ چند کرتے کہا گردہ کوئی مول کا گردہ کام نہیں آئے گا اگر کوئی گردہ کچھ اپنا خون کا نشطہ دے گا تب ہی تجھے تیری زندگی پسکتی میں انہوں نے کہا ڈاکٹر ٹینشنڈ لے میرے چھار پیٹے پر میں ان کا بہت سالی دولت عطا کیا ہے فورم پہلے پیٹے سے جاتا ہے میرے پیٹے میں نے تیرے نام دولت کیا ہے پیٹے ڈاپٹر کا پہنس دا میں اگر میرا گردہ بدلا رہ گیا تو میری زندگی خراب ہو جائی گی میری زندگی خم ہو جائی گی میری پیٹے آپ دولت نے یہ بھی کہا ہے تو گردہ سے اپنا خون کا مقام عشتہ دے گا تب ہی کام چلے گا فورم کے پیٹے نے کہا بے کو پیٹے نے کہا پاپ سے ایک بہر آپے دیکھ بہر آپے میں دیانتی آپ کو خراب نہیں ہو گیا ہے اپنی زندگی کو خراب کرنے لیا ہے ساپنے میری زندگی کو بھی خراب کرنے چلا ہے اللہ ویبر جمیت راسون افسوس کرنے لگا آئی افسوس میں نے چیسے پیٹے کے لیے دن کو دن نہ سنخوا دن بھرکا ماتا تاکہ میرا پیٹا چنگو سرمون سے زندگی بزار سکے میں نے دھوک کو دھوک نہ سنخوا تاکہ میرا پیٹا اس نیمیں آرام کر سکے وہ نے دوسرے پیٹے کو بنایا دوسرا پیٹا نے یہی جواب دیا چونسے پیٹے کو بنایا چونسے پیٹے کو بنایا چونسے پیٹے کو بنایا چونسے پیٹے کے لیے ہی جواب دیا کہ آپ گرنگ کے پیٹے کے بیچے سے زمین کھسا جاتی ہے ڈاکٹر سے کہا یا آپ تو زندگی سے تیر پڑ گیا چند اعراض کر زندگی ہوگی تو پچ جاؤں گا نہیں ہوگی تو مر جاؤں گا اعراض کر دے داکٹر نے اعراض کرنا شروع کر دیا اتنے مسئلے پیٹی کو معلوم ہو جاتی ہے وہ ہی پیٹی ہے جسے دس سال سے اپنی خرمی نہیں بلایا تھا جس کے کہنے پہ دس سال سے نہیں گیا تھا پھولر پیٹی کو معلوم ہو دی ہے کہ میرے باپ کا گرنگ خراب ہے اور ہی پھولر دانگ بہت سر بھی ہے اور آنگوں نے گرنگ دینے سے انکار کر دیا چھے باپ کا بچوں سے بچوں تھا بچوں کو گلے سے لگاتی ہے سینے سے چھکاتی ہے اور دیو سو پیٹے گا سفتہ دائی کر کے آتی ہے داپٹر سے پتا پھوچھتا ہے داپٹر نے کمرا پتایا بیٹ پتایا وہ دنے جا گئے دیکھا تو باپ وہاں پر بہوست پڑا ہوا ہے پھولر پچی پھڑتی ہے اور کہتے ہیں داپٹر پھولر میرا دھوڈانگی کام اور خلانم پڑ کے مئیز کو دیکھا یہ بڑکی جانے کو پچھا لے داپٹر نے کہا بچی پہلے اپنا ایڈریس بدا اپنا نام بدا کہاں سے آئی ہے بچی نے کہا داپٹر دیرا کام نام پوچھ رہی ہے کھئی ہیستان ہو کے گردہ بدل دے اکریز دے ہو جائے اس مریض کی چاند نکل جائے پیرس باندھ میں لے لینا پتا باندھ میں پوچھ لینا پیرس باندھ میں چاند کو پچھا لے پھولر ڈاپٹر نے پریشل کیا خلتی سے پریشل کر لے کے بعد بچی کے اندر سے گردہ نکالا بچی کو گردہ نکالنے کے بعد مریض کے اندر ڈال دیا گیا تو کہاں کی رہنے باردی ہے کہاں سے آئی ہے بیٹی نے کہا داپٹر تیرہ کام ایراج کرنا ہے بrada پوچھنا نہیں ہے داپٹر نے کہا پیری اگر مریض مجھ سے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دل گا تو بچی نے کہا تب تو ایک کرم دے دے تب تو ایک باندھ سے دے اور میں یہ شرح ہو اور ایک کرم کاردھ میں خط لیتی ہے اور کہتی ہے میرا باپ ایک کہتی ہے یہ بہار دے تم یہ بتا دیا جائے ڈالے تکبیر ڈالے ریسال مسلم کے عالی حضرت جشنہ ایم ویادم نبیر ارمائن اے قیام شہر اسلام محمد رضا ازمیر و خطیبہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈالے کبیر ڈالے ریسال ڈالے ریسال ڈاوٹر سای کہا ڈاوٹر تیرا کام میراس کرنا ہے باتا آپ پوچھنا میرا کام نہیں ہے جب انہوں نے اکتا دلیگ دیا آیا کچھ زمانے کے بعد مری زب اچھا ہو جاتا ہے بہتر ہو جاتا ہے پیپیدھی آگئی تھے خانداغواری آگئی پھرپنیوار آگئی یاری بھلک چنی ہے بیٹانے کہا آپ 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 گھر چلیے والی دے مدرم گھر چلیے آپ کی زندگی بچ گئی ہے باپ نے کہا پیٹے سرا ڈاکٹر کا شمریہ کو ادا کرو جب تم سارے مجھے چھوڑ دیا تھا اس آج میں پی ڈاکٹر نے میری زندگی کو بچایا ہے اس لیے ڈاکٹر کا شمریہ آتا کرنا ہے جب تم سارے مجھے چلیے میرا شکر گزار ہو میں میرے سام میں آدھا نہیں کر سکتا تو ایسے کون سے ٹکارو جس سے مال کیا ہے تو میری زندگی بچ گئی ہے باپ نے کہا نادار شکریہ میرا مر آدھا کر شاید شکریہ اس بچی کا آدھا کر جس نے تجھے اپنا کرنا دے لکھے تیری زندگی کو بچایا ہے اور انسان پوچھنے لگا وہ بچی کون ہے کہا کی رہنے والی ہے کہا مجھے تو یہ نہ پتا نہیں ہے مجھے تو نام بھی پتا نہیں ہے وہاں مریض کہنے لگا ڈاکٹر بڑا افسوس ہے میں اس بچی سے ملوں گا کیسے ڈاکٹر نے کہا ایک خط دیا ہے اگر تجھے چاہیے تو بولو میں خط تجھے دیا دیتا ہوں کہا ہاں ہاں چل دینا جیسے ہی خط آیا خط کو کھولا گیا جیسے ہی خط کو کھولا گیا فوراں مریض پڑھتے پڑھتے فوراں سمید پر پیٹھ ساتا ہے پاہ میں کب کبھی تائی ہو جاتی ہے ڈاکٹر نے کاندھے پر حاضر رکھا کہا یاد میں نے دوا بھی اچھی چلائی تھی میں یہ راج بھی مہتر کیا تھا یاد اسی خط اسی خط میں کیا لکھا ہوا ہے جو تجھے ہی طرح مصبور کر دیا ہے اتنا کمسور کر دیا ہے کہ تو تاغت کے تو گھرے رہنے کے لائے بھی نہیں ہے تیرے پاہ میں تاغت بھی نہیں ہے ایسی کون سی بات اس خط میں ہے اور داکٹر داکٹر سے کہتا ہے یاد تو ترداشت نہ کر پائے گا تو سننا پائے گا داکٹر نے کہا یاد بنامتا صحیح اس خط میں سے کون سی بات ہے جو تجھے تیرے اناس کو جو تیری طاقت کو چھل لیا ہے پوراں مریض بولتا ہے اس خط میں لکھا ہوا ہے نوجوانوں گوھر سے صلاح ایک بیٹی کا خرقہ لکھا ہوا ہے زب سے پہلے لکھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس کے نیچے لکھتا ہے ایک مجبور بیٹی کا صلاح اس کے باپ کے نام اللہ اتنا پڑتا ہے اور اور پیٹی کرتی ہے میرے باپ مجھے معلوم تھا جب تم نکلو گے تو میرا باتا پوچھو گے تم نے دس سال سے میرے ترازے پر ہی آئی ہو دس سال سے مجھ اپنے ترازے پر ہی بتایا باپ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ میری کون سی غلطی ہے میرا پسوڑیا ہے اگر تو پتا دیتا تو تیرا پیپ پکڑی پکڑی تجھے بتا لیتی تجھے آتی کر لیتی لیکن باپ تجھے اچھا میرا پتایا کہ میری غلطی کیا ہے میں ترازے پر ہی ترازے پر ہی تو نہیں ہمت لیتی کہ شاید میرا چہرہ مجھے پسند رہو میرے باپ اگر تو پتا دیا ہوتا بیٹی میرا چہرہ مجھے پسند رہی ہے تو میں چھپ چھپ کرتے آپ کا تدار کر لیتی آپ کی زیارت کر لیتی اے میرے باپ صرف مجھے آپ سے چھہرے کا رشتہ نہیں ہے بلکہ آپ سے مجھے خون کا رشتہ ہے اے میرے باپ ایسی کون سی کھانا تھی جو آپ نے مجھے نہیں پتایا اور دس سال سے میرے دروازے پر نہیں آئے اے میرے باپ مجھے جیسے ہی معلوم چلا ہے آپ کا بردہ خراب ہے اور خودہ کو یہ خون کا رشتہ دے گا تب ہی آپ کی زندگی بچ سکتی ہے اور بھائیوں نے گردہ دین سے نکار کر دیا ہے میں ایک بچی ہوں میں آپ کی پیٹی ہوں آپ کی ناگلی ہوں میں پرداشترا کر سکتی میں ٹین سو کھلو میٹر کا سفر تائی کیا اور میں آ کر دے اپنی گردہ دے کر دے آپ کی زندگی بچایا ہوں آپ نے دولت میرے نام لکیا یا کوئی ایت راز رکھی مجھ پر یہ احسان کم ہے گا آپ نے ап football hếtٹسار مجھ شکھ� آپ نے اپنے سینے سے لکا کے بچی akin میرے بات بہن دیا کئی ایک بات نہیں ہے کیرا احسان یہ سکتی ہے انہر سال تا میرے سینے سے لکا کے میرے پڑھدشی ہیں آپ میں یہ احسان نہیں جہا رہی ہو وہ تا دے رہے کہ پایا ہی احسان نہیں جہا رہی ہو تقی ایک بات میرے بات بے اپنے بچی دل میں کھتک دی رہتی ہے میرے بات بہنے بات تو پتا نہیں کون میرے جنازہ اٹھائے گا کون میرے جنازہ پڑھے گا میرے باپ اگر تو میرے جنازے پیلا آیا تو کوئی دنیا تمام باپ کو کسائی کہکے یاد کرے گا اے میرے باپ اس بیٹی کے باپ کو کسائی کہا جائے گا اس لیے تینی بیٹی کی ایک عریضہ ہے اگر تو میرے عمل سے خوش ہے اگر راضی ہے تو میرے جنازے پیان کر کے مجھے کاندے لگا دینا اپنا کے دنیا دیکھ کر کے ایک ڈیکنی کے کان تھا اگر باپ لگا لے گا تو دنیا دیکھ کر کے کہے گا میں پڑھ نہ سیب نہیں بلکہ دوش نہ سیب کا جگہ گا اور میں ہی زندہ دیتی بھی رہا ہے کہ آج ہمارے معاشرے کا یہ حال نہیں ہے کہ ہم نے پیٹوں کو دس لاکھ بیس لاکھ روپیاں لگا کر کے انہیں آدھا تعلیم دیا پیٹوں کو پڑھانے میں اپنی ایڈی چوٹی کا جوڑ لگایا دھوٹ تو دھوٹ نہ سنٹھا رات تو رات تو نہ سنٹھا گریمیں تو گریمیں نہ سنٹھا سیس اس لیے کہ بھیکے پرہاں میں کا سہارہ ہے میرے دوستو بھیکے اگر پرہاں میں کا سہارہ ہے تو تیری پیٹ لیے خیرم کا سہارہ زیادہ بن مطرم قلما اکرام کی جب میں کفیر تعداد ہے چونکہ میرا پرسط یہ ہی تھا کہ میرے اسلاز محترم سے اور قلما اکرام سے مجھے دعا مل جائے ابھی تو کوئی بھلے کہ میں ہنر بھی نہیں رکھتا ہوں بس اس میں رہن میں اخترا ہوں دعا چاہتا ہوں اگر اسلاز کا دعا مل گیا کہ انشاءاللہ حلاظر تھیرے 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 ہمیں کسی قابل ہو جائیں گے اللہ رب نے صرف انہیں چند باتوں پر ہم کو آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے خوب کی سرے چمن پھول چنے شاد رہے بھاگ بھا جاتا ہوں گا گلشن دین آباد رہے ہماری صبح زندہ ہے ہماری شام زندہ ہے ہمارے تیر کے تشریف پر نبی کا نام زندہ ہے